السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ ویڈیو دیکھ کر دل خون کے انصور ہو رہا ہے اور پھر یہی لوگ کہیں گے کہ ہماری حکومت ہماری فوج ہمارے ادارے ملک کو لوٹ کر کھا گئے ہیں اور خود یہ کیا حرکت کر رہے ہیں اس گھر کو آگ الگ گئی گھر کے چراغ سے دیکھو اس لئے میں کہتا ہوں کہ کبھی کسی کو حکمرانوں کو گالیاں نے دیا اگر ابترین مشکلہ ہے حکمرانوں کو گالیاں دینا ہمارا تو مزاج ہماری عادت ہمارا طور طریقہ یہ بن چکا ہے کہ جس کا جہاں پہ جتنا ادار لگتا ہے وہ لگاتا ہے تو پھر یہ جو تنقید ہے یہ پھر اداروں پہ کیوں یہ پھر ملک کے حکمرانوں پہ کیوں پھر یہ فوج پہ کیوں پھر یہی تنقید سب سے پہلے اپنے اوپر کریں نا کہ پہلے اپنے آپ کو بدلیں آپ پہلے اپنے آپ کو بدلیں پھر پوری قوم سمرتی ہے پھر پوری قوم بنتی ہے جاپان کے ریسٹورنٹ میں لوگ اپنی چیزیں اپنا پرس اپنے پیسے اپنی سیڈ پر رکھ کر اس لیے جاتے ہیں صرف کہ جگہ ریزرب ہو جائے ہماری سیڈ پر آ کر کوئی بیٹھنا جائے ادھر دیانتاری کا یہ لیبل ہے اور یہ ہمارا ملک ہے جہاں پہ ایک بوتل کمپنی کی جو ہے گاڑی خراب ہوئی ہے اور لوگ آ رہے ہیں سارے کے سارے کوئی بوتلوں کو ڈالا لے کر جا رہا ہے اور کوئی بوتلیں لے کر جا رہا ہے اور ان کے لیے ایک تفریح بن گیا ہے اور یہی مال جب ان کے گھروں میں جائے گا جب بھی ان کے نسلے پیئیں گی تو کیا ان کے گھروں میں سکون آئے گا کیا ان کے گھروں میں صلاح الدین ایوبی پیدا ہوں گے یا پھر یہ توقعات رکھیں گے کہ ہمارے ملک میں جو حکمران آئیں گے وہ بڑے نیک آئیں گے کیسے توقعات رکھ سکتے ہیں اس واقعے کو دیکھ کر میرے زیر میں وہی واقعہ یاد آگیا جو دسمبر میں ہوا تھا 2019 میں شاید آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ احمد پور شرکیاں میں آئل ٹینکر گرا تھا اور لوگ اپنے گھروں سے بوتلیں لارہے ہیں کوئی کین لارہے ہیں ادھر وہ تیل برنے کے لیے تیل اپنا تو نہیں تھا کسی کمپنی کا گرا تھا تو گرنے دیتے جس کی وجہ سے وہ حادثے کا شکار ہو گئے اور اب کیا کہتے ہیں جو لوگ وہ حادثے کا شکار ہوئے ہوں گے جل کر مرنے والے تو ایسے شہید ہوتا ہے لیکن ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے وہ شہید تھے یا چوری کہہ رہے تھے کیا تھے بس یہی بات ہے اس لیے حدیث پاک میں آیا ہے کہ پترین مشکلہ حکمرانوں کو گالیاں دینا ہے اور اسی طرح ایک اور جگہ پہ ہے مفہوم ہیں کہ جیسی عوام ہوگی ویسے حکمران ہوں گے تو پھر حکمرانوں کو کیوں گالیاں دیتے ہو پہلے اپنے آپ کو بدن لانے چاہتے اپنے آپ کو صحیح نہیں کرنا چاہتے اور لوگوں پہ اعتراضات کرتے ہو حکومتوں پہ اعتراضات کرتے ہو اپنی فوج پہ اعتراضات کرتے ہو یہ کیسے پوسیبل ہے دیکھو جس کا جتنا دعا لگتا ہے ان کا اس سطح پہ دعا لگ رہا ہے وہ اس سطح پہ لوٹ رہے ہیں آپ کا دعا نہیں لگتا تو آپ پھر ان کو کیوں برا بلا کہہ رہے ہو آپ کا دیکھو نا اس جگہ پہ دعا لگ رہا ہے بوتلے چڑانے میں کسی کا حق شینے میں اور چوری کرنے میں یا جس جگہ میں دعا لگ رہا ہے آپ تو اتنا دعا لگا رہے ہو تو پھر کیوں کسی کو برا کہہ رہے ہو یا تو پھر برا کہنا چھوڑ دو یا پھر یہ جو چھوٹے چھوٹے ڈاکے جہاں پہ جتنا آپ کا ہاتھ پاڑا ہے یہ نہ ڈالو تو بس اس قوم کو سورنے کے لیے ہم سب کو ایک ہونا پڑے گا ہم سب کو اپنے پرانے بڑوں کی یادوں کو یاد کرنا پڑے گا